موسیقی انتخابات ہوئے عوام نے برپور طریقے سے اپنے قائد کی لبیٹ پر ووٹ کاسٹ کیا اور حیرانگی کی باتیں حیرانکل واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جو سٹیچر پر لیٹے ہوئے تھے بور نہیں سکتے تھے ان سے بھی جب پوچھا گیا تو شانوں کنائے میں بتا رہے تھے کہ عمران خان کو ووٹ ڈال یہ جذبہ دیدنی تھا لیکن یہ جذبہ حضم نہ ہوا مقتدر قوتوں کو مقتدر حلقوں کو اور بگوڑوں کو یہ جذبہ ان سے حضم نہ ہوا اور آخر کار کیا ہوا کہ رات کے بارہ بجے کے بعد ان کو جب ہوش آیا اور وہ جو لار پری کا نشہ ان کے سر سے اترا تو ان کو پتا چڑا کہ واردات ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اب انہوں نے واردات عوام کے ساتھ کرنی ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بارہ بجے سے پہلے انہوں نے پاکستان مسلمی نین کو ان کی عوقات یاد دلائی اور بعض عوام کو ان کی عوقات یاد دلانے پر جھٹ گئے ناظرین یہ اصل کہانی جو مجھے ذرائع نے بتائی ہے وہ یہ ہوئی اور وہ بڑی ٹیکنیکل گین ہوئی اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے پورڈنگ ایجنٹ تھے پاکستان میں پہلی مرتبہ اتنے تعلیم جابتہ ٹرینڈ پورڈنگ ایجنٹ تھے کہ انہوں نے انتخابات ختم ہوتے ہی کوئی دو ذوابت کے این مطابق پی فورٹی فائیو ریٹرننگ اپسنوں سے اور پیزرنگ اپسنوں سے سائن کروا لیے اور فوری طور پر وہ جو ہے ایسے مقامات پر پہنچائے کہ جہاں سے ریزرڈ پی ٹی آئی نے کمپائل کرنا شروع کر دیا پانچ بجے پورڈنگ ختم ہوئی تو یہ پی فورٹی فائیو کے جو فارم تھے وہ پورڈنگ ایجنٹس نے اپنے اپنے جو امیدواران ہیں ان کے حوالے کر دیئے تھے اب ہوا کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے ٹیلی ویجن کا میڈیا کا بول بالا ہے پی فورٹی فائیو فارم جو پورڈنگ ایجنٹس کے پاس تھے وہ اپنے نتائج کے ساتھ ٹیلی ویجن کی سکرینوں پر چلنا شروع ہو گئے اب جب چھ بجے کے بعد گھونٹ نگانے والوں کو ہوش آیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے فوری طور پر پورڈنگ سٹیشنوں میں گس گئے آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہم اپنی ٹیم کو کونگا وہ دکھائے بھی ایک فوج کا افسر جو ہے اس طور لے کر گسا ہوا ہے پورڈنگ سٹیشن کے اندر اور ریٹرننگ افسروں کو ڈراز مگا کر نتائج کو تبدیل کر رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں فوج پر تنکیز نہ کریں پھر فوج کا یہ لوگ ہیں اور کون ہو سکتے ہیں کہ جو پولیس والوں کو بھی دکیلتے ہوئے اندر گستے ہیں اندر گس کر پراپر طور پر گھنڈا گردی کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ ملازہ کریں یہ وائرل ویڈیو ہے اور اس میں بچہ بچہ بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ شخص جو شروعار کمیز پہنے راز میں پسٹول پکڑے ہے یہ کوئی میجر یا کرنل کی حسیت کا شخص ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا جائے گا کہ داندری کا آغاز کیسے ہوا اور پھر بھی کہتے ہیں پورو میں الیکشن ہوئے آئیے ویڈیو ملازہ کریں باہر چلے باہر چلے یہ پرزیدنگ سا رہے اسی نے پرزیدنگی ویڈیو کو سائٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹا باہر چلے دو باہر بیٹا کیا بیٹا کیا بیٹا ناظرین آپ نے لیکھا کرنر صاحب یا میجر صاحب جہاں پسٹول آت میں لے کر لوگوں کو ڈراز مٹا کر نتائج جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں یہی سے آغاز ہوا اور اس کے بعد یہ کام بڑھتا چلا گیا اور رات یہ جس شخص کے ووٹ ایک ہزارتیں اس کے اقلاق کر دیئے گے جس کے پانچ ہزارتیں اس کے پچاس ہزار کر دیئے گے اور اس طرح بڑے بڑے ایسے پی ٹی آئی کے انہی دواران جو پچاس ہزار لاکھ کی لیڈ سے جیت رہے تھے ان کو ہرانے کا معاملہ کر کے تو اپنی مرضی کے ریزلٹ جو ہے وہ صبح دس وجہ کے قریب جاری کرنے شروع کر دیئے تو ساری کہانی آپ کو پتا چل چکی ہوگی لیکن اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے اب پھر وہی کھیل کھیل رہا ہے جو انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش میں کھیل رہا تھا یعنی مجارٹی کی سیٹس والے جو پارٹی ہے اس کو باہر بٹھایا جا رہا ہے اور جو منارٹی والے ہیں ان کو حکومت دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کسی بات پر انیس سو اکتر میں پاکستان دو لخت ہوا اور اس وقت بھی پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے انہی ضرف کارری بھٹو نے جن کے نواز سے آج وہ حکومت بنا کر پاکستان میں انتشار پھرانا چاہتے ہیں اپنا کردار ادا کیا تھا بارال اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ وینی پوزیشن ہے اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ تھوڑا نرم کر کے حکومت سازی میں اپنا حصہ ڈالے سٹیپنشمنٹ کو منانے کی کوشش کریں اور اس طرح یہ ہوگا کہ سال دو سال کے بعد ان کے بندے بھی جو ہیں وہ بھی ذرا آسانی کے ساتھ باہر آ جائیں گے ان کو بھی جو ہے کہیں ایسی صورتیں مل جائیں گی اور کہنے والے جو تجربہ کا لوگ ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں سیاسی پندت کہ اس دوران اگر یہ ایسا کوئی معاہدہ کرتے ہیں کمت سازی کا تو ان کو ڈالا جیل سے پھر خیبر پختنخا کی کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا اور وہاں پر تو پھر ان کے اپنے لوگ ہیں مزید صورتیں بھی مل جائیں گی اور بھی لوگ جو اس وقت گرفتار ہیں باہر نکل کر وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں میں بھی حصہ مل جائے گا جیسا کہ سنجھ میں گورنل مل سکتا ہے پنجاب میں گورنل مل سکتا ہے ٹیئرمنٹ سینٹ کی سیڈ مل سکتی ہے اور صدارت کا بھی کچھ جوڑتور ہو سکتا ہے لہذا جو مطور حلقے ہیں جو مطور سیاسی اور تجربہ کارپندت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب خان صاحب کو لچک دکھانی چاہیے جو ہوا سو ہوا اب ان لوگوں کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنا چاہیے جو اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ کی پاروسی پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ دوسری طرف جو مہا فکیر ہیں جو ان کا کام ہی مانگنا ہے اور اپنے موں سے میاں شباز شریف کہتے رہے ہیں کہ ہم تو بیکاری ہیں وہ بیکاری فوری طور پر آسفری زرداری کے گھر پر بیٹھ چکے ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر حکومت میں اپنے آپ کو لانے کی تدبیریں کر رہے ہیں تو اس لیے میرا مشورہ دوسرے سیاسی پندتوں کا مشورہ مران خان ان کی پارٹی کو یہی ہے بلکہ جسٹس گورڈ نے یہ کہا بھی ہے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ حکومت ہم بنائیں گے اور وزیراعظم بھی پی ٹی آئی کا ہوگا اور اگر پی ٹی آئی کا وزیراعظم نہ ہوا تو باقی اہم نشستوں پر پی ٹی آئی کے لوگ ضرور موجود ہوں گے تو اگر اس طرح کا کوئی فارمولا ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ابھی آرام سے اس سارے معاملے کو سارے تماشیے کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہدایات دے کر اتلاب یہ بھی آ رہی ہے کہ رات کے پچھلے پہت پاکستان کے ایک اہم سیاسی شخصی ہے جس کا تعلق رامل بلڈی سے ہے انہوں نے ڈیالا جیل میں واک کرتے ہوئے پیزل جا کے گاڑیاں نہیں گئیں پروٹوکول نہیں گیا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی پیزل جا کر انہوں نے جو ہے وہ خان سے ملاقات کی ہے اور کوئی اہم پیغام جو ہے وہ وہاں پہنچایا گیا ہے جس کے نزیجے میں آنے والے بہتر گھنٹوں میں اندان خان کو ایسا اعلان کریں گے کہ خلب نہیں مچ جائے گی اور نون لیگ جو ہے وہ ببردوس ہو جائے گی اور نیا بیمار شریف پھر لنڈن ہمارے پاس آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے جہاں شایان علی نوجوانوں کے استقبال کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وقاس چوہان اور دوسری جو سمیرہ اور دوسری جو خواتین ہے وہ بھی احسجاج کے لیے تیار رہتی ہیں ناظرین دوسری جانب بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ایک بڑا ذرچسپ واقعہ ہے محبت کا اظہار ہے عصار اور قربانی کی مثال ہے اور اس صاحب کے لیے ہمارے ہیٹس آف ہیں ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھیں یہ بزرگ ہیں سٹیچر پہ آئے ہیں چاہتہ عورت ہیں یا مرد ہیں اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ووٹ کس کو ڈالو گئے انہوں نے آشتہ سے کہا عمران خان دوبارہ کس نے پوچھا اور کس کو ڈالو گئے اور بڑی بلند آواز میں کہا عمران خان کو اور کس کو تو یہ جذبہ یہی جو عصار اور قربانی کے واقعات ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی دلائی ہے آئیے ویڈیو ملازہ کریں جیت ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس جذبے کے ساتھ لوگ ووٹ ڈال میں آئے لوگوں نے 67 سے زیادہ پرسٹ یہ جو ہے ووٹوں کا ترناؤٹ دیا اور حکومت میں لانے والے بھی بکھلا گئے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اس موقع پر ناظرین میں ایک بڑا صافتا میسیج بھی دینا چاہتا ہوں جو کہ موقع کی مناسبت سے بنتا ہے ورنہ شاید یہ میسیج جو ہے وہ اتنا اہم نہ ہوتا کہ میں حافظ عاصم ملید صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے یقین ہے آپ کے لوگ ہیں آپ اتارے کے سر پر آئے اور ہمارے بھائی شباز گھن نے بھی یہی کہا ہے اور میں ان کے اس سارے معاملے کی تائز کرتا ہوں کہ اب جو ہے آپ جمہوریت کو چلے دیں ملک کو چلے دیں جو لوگ جیسے جیسے بھی آپ نے ان میں منیج کیے ہیں ان سب کو آپس میں مل کر اتحاد بننے دیں اور ان اتحاد کے نتیجے میں ملک کی محشت کو بہتر ہونے دیں اپنے دارے کے لوگوں کو کہیں کہ وہ پکڑ دکڑ کر سلسلہ بند کر دیں اور پکڑ دکڑ کرنے کے بجائے ان کو جمہوری طور پر اپنا حق دعا کرنے کا موقع فرام کریں یہ ایک میسیج ہے جو شاید ان تک نہ پہنچ سکے کیونکہ ان تک صرف وہی میسیج پہنچ ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے میسیجیز جن کو ٹریس کر کے بعد ان کو پھینٹی دگائی جا سکے تو ناظرین پھینٹی سے مجھے یاد آیا کہ لاہور میں پہلا لوٹا سامنے آیا ہے آپ سب جان چکے ہوں گے میں نے کل اس کو ٹیلیفون کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس کا ٹیلیفون بن جا رہا تھا دو نمبر ہیں دونوں بن جا رہے تھے نہازہ میری اس سے بات نہ ہو سکی وسیل قادر جو ہے جو اپنے آپ کو چودری بھی کہتا ہے اور اس کا پالک جو ہے اس حلقے سے ہے جہاں پر شیخ روحے نزگر الیکشن لڑے تھے انہوں نے وسیل قادر نے حلفاً قرآن پر اندال خان کے ساتھ رفعہ داری کا حلف اٹھا رکھا ہے آئیے وہ بھی ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکن عابدو و ایہاکن استائین میں چودری وسیل قادر امیدوار حلقہ انہیں ایک سو اکیس پاکستان طریق انصاف کا سپاہی میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے حلقہ انہیں ایک سو اکیسے جتوایا اور اس کی عوام نے تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا انشاءاللہ تعالی اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں میوس نہیں کروں گا تو اس میں بالکل ڈاؤڑ نہیں ہونا چاہیے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں بہت شکریہ جی یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ قرآن پر حلق اٹھانے کے بعد بھی وفاداری کو بیچ دیا مریم نواز کے پاس پہنچ گے اور پاکستان مسلمی مون کے جائن کرنے کا اندیہ دیا اب ان کو پنجابی میں کہتے ہیں مارتے قرآن دی بے گی ہم تو بیچ میں نہیں آتے اگر اللہ کے رسول کا معاملہ ہے جو قرآن اٹھائے گا جھوٹ بولے گا بے وفائی کرے گا وہ قرآن کو ہی قرآن کے ناظر کرنے والے کو جواب دے ہوگا لیکن ناظرین یہاں ایک بڑی اہم بات کہنا بھی بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ یقیناً کئی عرصے سے جب ریمن ڈیویس کا معاملہ ہوا تھا تو ایک امریکی جو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے آفیسر نے بہودہ بات کی تھی کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں بہن بھیج دیتے ہیں ہم اس وقت سے شخص کی تلاش میں تھے جو پیسے کے لیے اپنی ماں بہن بھیج دیتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وسیم قادر اور دوسرے لوگ جو اس وقت پاکستان تحریکین صاحب کو چھوڑ کر ڈوٹا بڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہی وہ چراغ ہے کہ جو پیسے کے لیے اپنی ماں کیوں بیچنے کی روشنی بھی خرید لیتے ہیں تو یہ وہی جو ہے ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن لوگ ہیں جو پیسے کی خاطر جو ہے اپنا ایمان اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ ڈٹی ہوئی ہیں کھڑی بھی ہیں اور ان کے بیٹے نے بھی قرآن پر آت رکھ کے کہہ دیا ہے کہ اب میں مکمل سیاست کروں گا اور ہمارا رزرٹ قرآن پر آت رکھ کرونے کا بذروایا گیا ہے بدلوایا گیا ہے مہربانوکریشی کا بذروایا گیا ہے اچانک ان کے جو ہے وہ تقریبا بانہ ہزار ووڈ جو ہے وہ ڈسک والی فائی ہو گئے ہیں سمجھ نہیں ہاتی کہ ہوا کیا ہے وہ فرشتے آئے جو لو پھیرا اور اس کے بعد ڈبے بدل گئے انہوں نے اس کو 47 جو آر 47 فارم ہے وہ جاری کر دیا راگ گے تک نتائج بچہ بھی اگر کسی ٹی وی سکرین پر دیکھے دھوٹی بھی اور پھر ڈیٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب کتنے ڈیٹ کہ انہوں نے تقریر شروع کر دی تقریر ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سپیچ کر دی وکٹری سپیچ شرمند کی شرمند کی سپیچ شروع کر دی اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جہاں تقریر چل رہی ہے اسی کے نیچے پٹی چل رہی ہے کہ لارجت جماعت جو ہے پی ٹی آئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلمی پاکستان کی لارجت جو ہے جماعت وہ بن کر سامنے آئی ہے اور دنیا بار سے کہتے ہیں کہ مجھے مبارک باز کے میرا یہ چیلنج ہے میاں بیوار شریف میاں نوازری ان کے چمچے کٹچے ڈولوں کو کہ اگر ان کے پاس دنیا میں سے مبارک باز کے میسیجز آ رہے ہیں کسی ڈی وی چینل پر چلا دیں ہمیں بیج دیں ہم اوور سیز ٹیلی ویجن کی سکرین پر چلا دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں چور چور کے نعرے گاڑیاں کتنی ہیں اور آپ کو شمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی اصلی حصیت کیا ہے آپ کے بندے رہور میں گئے ہیں آپ کا بندہ ورٹرورڈ پر گیا ہے اس کو چور چور کے نعرے لگے تیش میں آ کر لوگوں کو زخمی کر دیا ابھی تو آپ کے ساز پارٹی شروع ہی ہے اور جیسے جیسے پارٹی اپنے روج پر پہنچے گی آپ کے خلاب نعرے بھی رگیں گے اور آپ کو ایک بات پھر ملک چھوڑنا پڑے گا اور بکور میاں شباہ شریف کے آپ کے پائلٹس ایک دفعہ پھر گر جائیں گے اور ان پائلٹس کے جو پروں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نی اس مرتبہ آپ جائیں گے کوئی آپ کو ویسی ڈیٹیٹ نہیں کرے گا کترے ویس کی کوئی آپ کے بھی ایر آمپونس نہیں آئے گی بلکہ پائلٹس کے اوپر بیٹھ کر وہ پائلٹ کے اندر یا تو چھپ کر سمندر پار کریں گے اور پھر اسی ایوین فیڈ میں جا کے بیٹھ جائیں گے جس کے بارے میں آپ جوڑ بولتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین امید کا جامل مطاعت سے چھوڑے آنے والا مستقبل جو ہے وہ حق اور سچی عمران خان کا ہے پاکستان کا ہے پاکستان کی محیشت کے بہتر ہونے کا ہے اور پاکستان کی محیشت کو صرف اور صرف عمران خان کی درست طریقے سے درست طریقے سے چلا سکتا ہے پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں موسیقی